اسلام علیکم میں مرسلین ویلکم مرسلین ٹریکٹر یوٹیوب چینل میں تو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں فی اٹھا چھے سو چالیس اور سامنے آپ کو اس کی شو وغیرہ اس کی چیسی وغیرہ کا کلر تو نظر آ رہا ہے تو یہ مادل ہے دو ہزار سات باقی میں آپ کو اس کی مکمل انفارمیشن دیتا ہوں آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبکرائم نہیں کیا تو وہ کار لے ساتھ بیل لے اس کو پریس کر لے تاکہ ہرانے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی جو چیسی ہے اس کا کلر ابھی تک ریجنل کھڑا ہے اور ٹوٹل ٹریکٹر جو ہے جنون حالت میں کھڑا ہے اس کے کوئی چینج اگرہ نہیں کیا کوئی انجن وغیرہ نہیں اس کا کروایا ہوا تو ٹائر وغیرہ تو چینج ہوتے ہی رہتنا ہے فیلال اس کے جو پچھلے ٹائر ہیں وہ سوری چینج کیے ہوئے ہیں کیوں کو دوزار ساتھ مادل ہے تو جنون کے ٹائر ہیں اور تقریباً نو سے دس سانے پچھلے ٹائر کھڑے ہیں اس کے تو وہ آپ کو سامنے نظر ہی آ رہے ہیں کوئی ٹائر وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہیں جنون کے ٹائر ہیں اور اگلے ٹائر بلکل ختم ہے تقریباً گزارہ کرتے ہیں اور یہ دنیا پور لوکیشن اس کی دنیا پور اور اس کا ذلہ جو لودھ رہا ہے تو وہاں پہ یہ ٹائر کھڑا ہے اگر آپ وہاں سے کئی سے ٹائر دیکھ رہے ہیں تو اس نمبر پہ ان دو نمبر میں نے اوپر نمبر دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو ٹائرکٹر وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے اور مناسب قیمت ہے کوئی قیمت زیادہ نہیں ہے اس کی لائٹن وغیرہ بلکل ٹھیک ہے جناب اور شو وغیرہ کی حالت تو آپ کو میں نے دکھا ہی دی ہے بلکل ٹھیک کڑیا اور پامپ وغیرہ اس کا جو ہے نا پامپ ڈیلفی پامپ ہے تو ڈیلفی کا پامپ ہے اچھی حالت میں کھڑا ہے اور ڈیزل کی ایوریج ٹھیک ہے یہ اوپر سے شو کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں خود دی تو کہیں سے مطلب رگڑی ہوئی یا مطلب کوئی کلر وغیرہ اترا ہوا نہیں ہے کوئی مطلب دوبارہ انہوں نے کلر نہیں کروائی اور شوٹ ٹیڑی بھی کہیں سے نہیں ہوئی ہوئی باقی ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیروں کی حالت تو میں نے بتا دیا اور جو اس کے عریب میں اگلے پچھلے دونوں وہ کہیں سے بھی ٹوٹے ہوئے یا ویلڈنگ نہیں ہوئے بلکل بھی تو اریجنل کلر میں کھڑے ہیں زنگ وغیرہ بھی تھوڑا بہت تو لگ جاتا ہے کیونکہ دوزار سات مانڈل ہے تو زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اگر آپ یہ میری ویڈیو فیس بک پیج پہ یا کسی گروپ میں دیکھ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب پہ چینل ہے مرسلین ٹریکٹر تو وہاں پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو چینل مل جائے گا اور وہاں پہ مختلف قسم کی ویڈیو مل جائیں گی آپ کو تو فار سیل ٹریکٹر ہوتے ہیں تو اس کی لنکیں وغیرہ ہیں نمبر میں نے شوک روایا تھا آپ نوٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پوز کر کے تو اس کی لنکیں وغیرہ ہیں کہیں سے ٹوٹی ہوئے نہیں ہیں یا ویلڈنگ وغیرہ نہیں ہوئے گوڑے دیکھ سکتے ہیں آپ کو غور سے دیکھ سکتے ہیں تو کہیں سے گوڑے وغیرہ بھی نہیں ٹوٹے ہوئے ہیچ نہیں ملے گی آپ کو ساتھ ہے ہیچ لگی ہویا لیکن انہوں نے اتار لیا ہے ٹاپ لنک آپ کو ساتھ ملے گی سنگل وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوکے کھڑے ہیں تو ٹائروں کی عالت تو میں نے دکھا دیا آپ کو یہ اس کا پریشر آپ کو سامنے نظر آرہا ہے کہیں سے لیکنگ نہیں ہے پریشر بلکل اوکے ہے ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک کرتا ہے تو چیسی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلو وغیرہ بلکل بھی نہیں ٹریکٹر مارتا کرنک سٹنڈر پہ ہے انجن بلکل اوکے کھڑا ہے ابھی تک تو کہیں سے بھی ٹریکٹر کی کوئی لیکنگ نہیں ہے کوئی بھی نیچے سے بھی مطلب جو چیسی ہوتی ہے اس کے نیچے سے بھی لیکنگ کرتی ہے مین سیل ہوگی یا پشلی سائیڈ کی سمبلی ہوگی وغیرہ تو وہاں سے لیکنگ ہوتی ہے ٹریکٹر کی اگر ٹریکٹر بلکل جینوان کھڑا ہو یا صحیح کسی بندے کے پاس کھڑا ہو تو کوئی لیکنگ نہیں ہوتی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کلیر تو اس میں کوئی لیکنگ نہیں ہے جنیٹر وغیرہ بھی اوکے کام کرتا ہے سپنڈل سب کچھ ٹھیک ہے سوری بوش وغیرہ اس کے لگے ہوئے ہیں تو باقی مارڈی گارڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لنکیں میں نے آپ کو دکھا دی اکلی سائٹ سے ٹریکٹر میں نے آپ کو دکھا دی اوپر والی سائٹ سے اس کا مارڈی گارڈ ہے یہاں سے ایک سر ٹریکٹر کا مارڈی گارڈ ویلڈ ہوا ہوتا ہے یہاں سے چھاتے وغیرہ کسنے سے یہاں سے مارڈی گارڈ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے لگا جاتا ہے تو یہاں سے خود دیکھ سکتے ہیں کوئی مطلب پلیٹ رکھ کے دوبارہ ویلڈ نہیں کیا ہوا تو موڈی گارڈ بلکل اوریجنل کھڑا ہے اور اس کی شو بلکل بھی بلکل بھی کہیں سے کلر نہیں کی ہوئی اوریجنل شو کھڑی ہے تو یہ اس کی پامپ والی سائیڈ ہے یہ ڈیلفی کا پامپ لگا ہوا ہے اور جو سلف ہے اس کا اوریجنل بیڈ فورڈ کا سلف نہیں لگایا کیونکہ جو فیٹ کا اصل سلف ہوتا ہے اس کی اچھی مطلب ہوتی ہے پرفارمس بیڈ فورڈ کا لگاتے ہیں مطلب جلدی پک اپ ہوتی ہے بیڈ فورڈ کی اور جلدی سلف اٹھا لیتا ہے زیادہ راؤنڈ نہیں لیتا تو وہ بندے شوکیہ لگاتے ہیں لیکن اس کا جو اریجنل کھڑا ہے بلکل دوبارہ نہیں لگایا ہوا گھور سے دیکھ سکتے ہیں تو کہیں سے یہاں سے بھی کوئی لیکنگ نہیں ہے اور جو اس کی ہے نا چیسی اس پہ ذرا سا بھی فورا نہیں لگایا ہوا ذرا سا بھی اریجنل حالت میں کھڑا اور یہ کسی کے گھر میں کھڑا ہے کسی کے گریلو استعمال میں ہیں ٹریکٹر کسان کے ٹائر آپ دے سکتے ہیں کئی سے بنے ہوئے نہیں ہیں جنرل کے ٹائر ہیں اور اریجنل جو ہیں وہ کھڑے ہیں ساتھ والے تو نہیں کہہ سکتا مطلب دوبارہ انہوں نے چینج کی ہیں کہ کوئی دوزار ساتھ مادلہ چینج لازمی کی ہوں گے تو جنرل کے ٹائر ہیں تو تقریباً نو دا سانے ٹائر کھڑے ہیں تو اس کی جو ڈیمانڈ اس نے کی ہے وہ بھی میں آپ کو انڈ میں منشن کر دیتا ہوں اوپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چیسی گیر بک سے کبھی کوئی کام نہیں ہونے والا گیر بہت آسانی سے لگتے ہیں کوئی گیر فستا وغیرہ نہیں ہے ہینڈ بریک بھی بالکل ٹھیک ہے تو فارس ایل ہے آپ ان سے مل سکتے ہیں ڈریکٹ مل سکتے ہیں میرا مطلب کوئی چکر نہیں ہوگا بیچ میں سے آپ خود ڈریکٹ بائی فیس بات کر سکتے ہیں تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں اور گھنٹی کا نشان دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک ملتی رہیں اس کی بائیک سارڈ آپ دیکھ رکھیں مکمل زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں آپ کو مطلب سٹارڈ وغیرہ نہیں کینچے وہ انہوں نے خوک جو ہے وہ اتار لیا ہے اور پیچھے سے جو اس کی کوئی لیکنگ وغیرہ نہیں ہے پیٹی شافٹ کی تو صاف ستری عالت میں ٹریکٹر کھڑا ہے یہ جناب اس کی جناب گیروں والی جگہ ہے تو یہاں سے اسمبلی وغیرہ لیک ہوتی ہے اس کو ہائیڈرولک مطلب جیک والی ٹرالی اٹھانے والا سسٹم لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو نہیں لگوانا پڑے گا ایکسٹرا وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے یہ جیس کا ہانڈا ہے پچھلی سارٹ کا ڈرام جیسے بولتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل وی ای پی حالت میں کھڑا ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ نو لاک رپے اس نے کیا ہے جس ڈیمانڈ ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو کال کر لینی ہے ڈیمانڈ نو لاک ہے تو وہ آپ کو مناسب قیمت میں دے دے گا اور مناسب پیسوں میں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ